بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو ڈاکٹر جعفر منجاب کی خدمت میں حاضر ہے اور آج جس ہمیپیتھک ریمیڈی کی خاص خاص علامات ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے بوریکس بوریکس ایک منرل ہمیں ملتا ہے سہاگا کے نام سے ہم جانتے ہیں جو ہربل میڈسنس میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بوریٹ آف سوڈیم ہے جو اس کا کیمیکل نام ہے وہ سائنٹیفک نام وہ بوریٹ آف سوڈیم ہے یہ ہربل میڈسنس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہمیپیتھک طریقہ علاج میں بھی پوٹینسی کی شکل میں یہ دوائی بڑی کامیابی سے استعمال ہوتی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ میڈسن جو ہمارا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے اس کے اوپر بہت اچھا اثر رکھتی ہے اگر ہم سادہ سی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا اثر اس طرح سے ہے جیسے ایلوپیتھی میں انٹی بائیوٹکس اثر کرتی ہیں تقریباً اس سے ملتا جلتا اس کا اثر ہے لیکن میدہ آنتوں میں سوزش رال بہنا مطلی اور کیا درد کولنج اسحال بے ہوش ہو جانا پشاب میں البیومن اور ریت آنا اور مسانہ میں تشنج ہونا ہزیان بینائی کے نقائص پشاب میں خون آنا اور جلد پر پھنسیاں بننا یہ ساری علامات اس کی جو ہیں یہ خاص علامتیں ہیں اور اس کی خام حالت کو طلب کرتی ہیں یہ علامتیں یہ اگر اس کو جب پروف کیا گیا تو اس کو خام حالت میں جب مریض کو دیا گیا کسی پروور کو تو اس میں یہ جو حالتیں ہیں یہ خاص طور پر ظاہر ہوں دوستو بور ایکس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر اس کی خاص جو اس کی سیلیکٹیو علامات جو میں نے نوٹ کی ہیں اور جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جسے جاننے کے بعد ہم بور ایکس کو آسانی سے پریسکرائب کر سکیں گے ان میں جو اہم ترین علامتیں ہیں ہومیپیتھی میں اس دوا کی تمام تکالیف جو ہیں وہ نیچے جانے سے بڑھتی ہیں ڈاؤن ورڈ مومنٹ جو ہوتی ہے نیچے کی طرف جو حرکت ہوتی ہے اس سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں جیسے ایک بندہ ایک مریض سیڑھیاں نیچے اتر رہا ہے تو اس کی تکالیف میں اضافہ ہوگا کوئی جھولا ہے جب وہ اوپر کی طرف جھولا جائے گا تو اس کی تکالیف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا لیکن جب جھولا نیچے کی طرف آئے گا تو اس کی تکالیف میں اضافہ ہوگا اور اس کو برا لگے گا یہ عام علامت اس مریض میں آپ کو ملے گی اس مریض پر کوئی بھی علامت اگر ظاہر ہوتی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹ پروڈیوز کرے گی کہ نیچے ڈاؤن ورڈ مومنٹ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے وہ اس کو اچھی نہیں لگتی اچانک شور سے ڈر جاتا ہے اس کا مریض اچانک کسی شور ہونے سے ایک دم سے ڈر جائے گا بے شک کوئی بندوق یا کوئی پتاخا کافی دور فاصلے پر چلا ہو تو وہ بھی یہ ایک دم سے ڈر جائے گا اسے سن کر اس کا مریض عورتوں میں لکوریا سفید انڈے جیسا ہوگا اور احساس کے جیسے گرم پانی بے رہا ہے بچہ جب چھاتی سے دودھ پیتا ہے عورتوں میں جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو جس چھاتی سے وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس کی اپوزٹ والی چھاتی میں درد شروع ہو جاتا ہے عورتوں میں یہ بھی ایک اس کی خاص علامت ہے اس کے بعد جو گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک ہے اس کے جو میوکس میمبرین ہے ان کی تکالیف اس میں زخم اس میں چھالے اس میں جلن اس میں اس کا خراب ہونا اس کا انفیکشن یہ بھی بور ایکس کو طلب کرتا ہے بور ایکس کی یہ علامات ہیں جیسے میں پہلے بیان کچھ کر چکا ہوں کہ تمام تکالیفیں نیچے ڈاؤن ورڈ مومنٹ سے بڑھتی ہیں تو اسے خوف آتا ہے نیچے جاتے ہوئے سیڑیاں اترتے ہوئے انچائی سے نیچے اترتے ہوئے جھولا جب نیچے کو آتا ہے تو وہ مریض ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے وہ جھولے میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے سیڑیاں اترنے سے ڈرتا ہے کسی بلند منزل امارت پہ اگر وہ چڑ جاتا ہے تو نیچے جانے سے اسے ڈر لگتا ہے زبردست بے اکراری پائی جاتی ہے اس کے مریض میں ایسی حرکت جو نیچے کی طرف ہو اس سے ڈرتا ہے بچہ جھولے سے ڈرتا ہے مریض سیڑیاں اترنے سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے بچہ چونکتا ہے ہاتھ پاؤں پٹکتا ہے جیسے گرنے سے ڈر رہا ہو اچانک شور سے ڈر جاتا ہے بندوق کی اواز سے ڈر جاتا ہے پٹاخے کی اواز سے ڈر جاتا ہے بادلوں کی گرج سے ڈرتا ہے اس کا مریض اس کے استعمال سے آسابی علامات میں رہنمائی ملتی ہے آسابی علامات اس کی زیادہ تر پائی جاتی ہیں بچوں کے علاج میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دورے پڑھ رہے ہوں جیسے مرگی کے دورے ہوں تو اس کے لیے بھی بور ایکس کو استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے بعد اپھارہ کیہ ہوتی ہے میدے میں درد ہوتا ہے جس کا تعلق امراض رحم سے خواتین میں اگر ان کو فیمیل جینٹل ٹریک فیمیل جینٹل آرگنز کا پرابلم ہے اور ساتھ ان کو پھارہ ہے میدے کی پرابلم ہے جی ای ٹی ٹریک کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بور ایکس استعمال کی جائے گی پشاب گرم محسوس ہوگا پشاب میں سرخ ذرات آئیں گے خون بھی آ سکتا ہے پشاب تیز بو والا ہوگا پشاب کرنے سے مریض ڈرتا ہے کیونکہ اس کے پشاب میں جلن پائی جاتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے پشاب کرنے سے لنگوٹ یا انڈر ویئر پر سرخ نشان ہوں گے بچہ ڈرتا ہے اسے بار بار ساتھ ڈکار آتے ہیں پشاب کرنے سے اور خواتین میں اکثر درد زہ جو ہوتا ہے بچے کی پیدائی سے پہلے والا درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈکار آتے ہیں عورتوں کو بچہ جس پستان سے ہوتی ہے وہ سفید انڈے کی سفیدی جیسی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے جیسے کہ اسے جنٹل آرگن میں سے گرم پانی بیرہا ہو یا گر رہا ہو یہ استقرار حمل کی بہترین دوائی ہے شدید خانسی ہوتی ہے بدزائقہ بدبودار بلگم کا اخراج ہوتا ہے میوکس جو ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے اور بلگم جو نکلتی ہے وہ بدزائقہ ہوتی ہے سانس لینے کے لیے جب خانسی چھڑتی ہے تو سانس لینے کے لیے مریض اچانک کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسے سانس آئے سانس لینے کے لیے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور ہاتھوں پر اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے مکڑی نے جالا پونا ہوا ہو معمولی سے چوٹ بھی پک جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے کوئی زخم لگ گیا کوئی چوٹ لگ گئی تو اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے جلد جو ہوتی ہے اس کی غیر صحت مند ہوتی ہے جلد میں پھنسیاں بنتی رہتی ہیں میوکس میمبرین جو ہمارے موں لپس سے لے کے جو ہمارا ریکٹم ہوتا ہے وہاں تک کی جو میوکس میمبرین ہے اس کے اندر جلن چالے پائے جاتے ہیں دانے پائے جاتے ہیں سفید رتوبت پائی جاتی ہے سفید رتوبت نکلتی ہے تو اور یہ رتوبت گرم محسوس ہوتی ہے اور اس پیشنٹ میں ایک علامت یہ بھی پائی جائے گی کہ وہ پیشنٹ اچانک ڈرتا ہے کسی چھوٹی سی آواز سے وہ مریض ڈرتا ہے اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا اور بلگم بدبودار ہوگی خانسی کی بلگم بدبودار ہوگی اور ممولی سے چوٹ پک جائے گی یہ اس کی خاص علامتیں ہیں تو دوستو یہ تو تھی اس کی بوریکس کی خاص خاص علامتیں اس کے بعد اگر ہم اس کو کمپیریزن کے طور پر کریں تو اس کے لیے میں نے جو دوانیا آپ کے لیے نوٹ کی ہیں وہ کلکیریہ برائیونیا سینیکیولا سلفیورک ایسرڈ یہ اس کے مطلب ان کی علامتیں جو ہیں اس سے ملتی جلتی علامتیں اور اس کی علامتیں ایک دوسری میں پائی جاتی ہیں تریعاک اس کا جو ہے انٹیڈوٹ وہ کیمومیلا اور کافیا کروڈا ہے کیمومیلا اور کافیا کروڈا اس کی اثر کو ختم کر دیتی ہیں اس کی پوٹنسی ہم ون ایکس تھری ایکس تھری سے ٹو ہنڈرڈ تک اور اس سے بڑی پوٹنسیاں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جو مدت اثر ہے اس کی تیس دن پوٹنسی دوستو چھوٹی پوٹنسی اگر آپ پیثالوجی پاتے ہیں کہ پیثالوجی موجود ہے انفیکشن موجود ہے سفید رتوبت موجود ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیثالوجی ختم ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہم پوٹنسی بڑی استعمال کریں گے اس کے لئے جو منٹل جو کانسٹیٹوشنل اس کی علامتیں ہیں جیسے ڈر جانا آواز سن کے ڈر جانا شور سے ڈر جانا انچائی سے نیچے کی طرف جانے سے ڈر جانا تو اس کے لئے ہم بڑی پوٹنسی استعمال کریں گے تو دوستو یہ تو تھی آج کی ہماری ہمیپیتھک ریمیڈی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بھی حسب سابق ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے بینیفیشر لگی ہے تو گرنلی میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جنرل ٹچ بھی ضرور دیں کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی ہمیپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے عدویات کو استعمال کیا جائے میری یہ ویڈیوز کسی بھی طرح سے ڈائیگنوزز پرپس کا نیمل بدل نہیں ہو سکتی میں آپ کو خاص خاص علامات جو کسی میڈیسن میں پائی جاتی ہیں جو ایک ڈاکٹر مریض کی ہسٹری سن کے آرام سے اس دوائی کو سیلیکٹ کر سکتا ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں خاص طور پر یہ ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے میری ویڈیوز ہوتی ہیں تو میں انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اگر آپ مجھے کس سیجیشن ایڈوائز دینا چاہتے ہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ